ہائے ویورز ویلکم ٹو لنگویسٹکس انفو اور آج ہم پروز کا پاسٹ فیپر دوہزار انیس دیکھیں گے یونیورسٹی افسرکوڈا کا پہلا کوئیسٹن ہے سٹڈیز کے تین فائدے جو ہے وہ بیکن نے منشن کی ہے بنیادی اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فرصت کے وقت میں ہوتے ہیں اور جب آپ مطالعہ کرتے ہیں مختلف سبجیکٹس جو ہیں ان کا تو آپ کو ایک خوشی جیوہ سے ملتی ہے ایک ڈیلائٹ ملتی ہے دوسرا ہے فر اورنامنٹ مطلب یہ کہ جب آپ پڑھتے ہیں چیزوں کو تو آپ کے علم اضافہ ہوتا ہے اور جب آپ بات چیت کرتے ہیں کسی موضوع پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس ڈسکشن میں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں یوں آپ کی جو بات چیت ہے یا آپ کی جو گفتگو ہے وہ ان حوالوں سے برپور ہوتی ہے جو کہ آپ نے اپنے مطالعے میں پڑے ہوتے ہیں جانے ہوتے ہیں ترد جو ہے وہ ابیلٹی ہے ابیلٹی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں مختلف چیزوں کو تو آپ کے اندر یہ صلاحیت اور یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں آپ جو ہے وہ بہتر سوچ سمجھ کر چیزوں کو پرک کر جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی جو اخلیت ہے وہ آپ میں پیدا ہوتی ہے سٹیڈیز سے گلیور کو کس طرح کھانا دیا گیا اس کے ساتھ انہوں نے سیڈیاں جو ہے وہ لگائی تاکہ وہ اس کے موہ تک پہنچ سکے پھر چھوٹی چھوٹی جو ان کے پاس بالٹیاں تھی باسکٹس تھی اس میں سے ان میں وہ پانی اور کھانا جو ہے وہ لے کر آتے ہیں تین کے قریب باسکٹس جو ہے وہ اس کے موہ میں ڈالی جاتی تو ایک بائٹ یا ایک لکمہ جو ہے وہ بڑھتا اور گلیور اس کو جو ہے وہ کھاتا تھا What does گلیور's travels suggest about the relationship between reason and brutality یعنی کہ عقل اور وحشی پان کے درمیان کیا تعلق ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے گلیور's travel سے reason and brutality both are closely highlighted through high names and yahoo's یعنی اس کا جو چوتھا سفر تھا اس میں جب وہ yahoo's اور high names جو ہے ان کو دکھاتا ہے portrait کرتا ہے تو ان دو جو different creatures ہے اس کے تھوہ وہ عقل کو اور وحشیت جو وحشی پان ہے اس کو دکھاتا ہے both are part of human nature دونوں انسانی فطرت جو ہے اس کا حصہ ہے انسان جو ہے وہ عقل سے بھی کام لیتا ہے انسان جو ہے وہ وحشی بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی but human should choose reason over brutality کے لیکن انسان ظاہر ہے اس کا باقی حیوانات سے فرق اسی میں ہے کہ انسان جو ہے وہ عقل رکھتا ہے وہ حیوان ناتک ہے تو یہ جو چیز ہے یہ ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وحشی پان جو ہے اس کو نا جو ہے وہ adopt کرے نہ ہی اس کو اپنائے بلکہ بہتر ہے کہ وہ عقل سے کام لے اور یہی چیز جو ہے وہ اس کو حیوانوں سے الگ کرتی ہے اور یہاں پر یاہوز جو ہیں وہ brutality کو show کرتے ہیں اور جو high names ہیں وہ reason کو show کرتے ہیں comment how the voyage of lily put shows the littleness of man انسان کا جو چھوٹا پن ہے وہ ہمیں کیسے نظر آتا ہے lily put کا جب وہ سفر کرتا ہے by exposing the crooked nature of man انسان جو ہے اس کی وہ فطرت جس میں وہ دوخہ دیتا ہے their envy ان کے حسد کرنے سے lust for high post بڑی بڑی جو عہدے لینے ہیں اس کے لیے جو ان کی حوس اور لالچ ہے وہ and petty activities to get favor of king اور بادشاہ کی favor حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ چاپلوسیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں صرف shows the littleness of man ان چیزوں کے ذریعے جو gliver ہے وہ انسان کی چھوٹے پن کو دکھاتا ہے what is سید's idea about the plight of Palestine my feeling is that the two states solution for the Palestinian Israeli conflict is یعنی سید یہ کہتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو ایک conflict ہے اس کا جو حل ہے وہ two states میں ہے یعنی کہ دو ریاستیں قائم کی جائیں I think a hopeless one میرا خیال ہے کہ یہ جو دو ریاستی حل ہے یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا یعنی پر امید جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آتا اور یہی چیز جو ہے وہ problem کرتی ہے and some of form of by nationalism seems to me to be the only hope وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی ریاست رہے اور اس میں دو مختلف قومیں جو ہیں وہ عباد ہوں صرف یہ ایک حل جو ہے وہ مجھے اس کا نظر آتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آتا Why is Russell called a prophet Russell کو prophet کیوں کہا گیا He wrote on very serious issues as well as everyday things ہر معاملے پہ اس نے لکھا بہت سنجیدہ جو معاملات ہے اس پہ بھی لکھا He was a well known liberal as well as a socialist and anti-war activist for most of his long life ظاہر ایک لمبی زندگی جیا تو اس ساری زندگی میں اس ساری زندگی میں وہ جنگ جو ہے اس کے خلاف ہی رہا اور ازادانہ خیالات جو ہے وہ رکھتا تھا اپنی سوچ بچار جو ہے اس کے حوالے سے اپنی فکر جو ہے اس کے حوالے سے millions looked up to Russell as a prophet of the creative and rational life اور کئی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسل جو ہے وہ ایک پروفٹ تھا جس نے زندگی جو ہے اس میں اقل کو اور جو creativity جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی یعنی کہ وہ ایک scientific نقطہ نظر رکھنے والا شخص تھا جس نے منطق جو ہے یعنی اقل جو ہے اس کی بنیاد پر زندگی گزارنے کو ترجیح دی نہ کہ کسی ایسے خیالات کی بنیاد پر جو دکیاں اسی یہاں پرانے تھے مذہب کے بارے میں رسل کیا سمجھتا ہے رسل کہتا ہے کہ بودیزم، ہندویزم، کرسچینٹی، اسلام، کمیونیزم بہت انٹرو اور حامفل یعنی وہ سچے بھی نہیں ہیں اور وہ نقصان دے بھی ہیں اس کا خیال ہے کہ مذہب جو ہے اس کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ سارے کے سارے تحامات پر مبنی ہیں اور یہ تحامات انسان کو جو ہے وہ ایک کٹرپن کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں جس کا بعد میں بہت بڑا نقصان انسانیت کو اٹھانا پڑتا ہے سارے تحامات پر مبنی ہے سارے تحامات پر مبنی ہے اس کو اس نے کچھ وکٹورین دور جو ہے اس کی جو ہے وہ کل دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت جو وکٹورین ایرا ہے وہ کیسا تھا اس کا مقصد جو ہے وہ چیزوں کو صرف ظاہر کرنا تھا ان کو ان کی وضاحت نہیں کرنا تھا وہ مختصر رہتا ہے اپنی پریزنٹیشن میں وہ اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کرتا جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور اس طرح کی بھی چیزیں بیان نہیں کرتا جو کہ گسی پیٹی ہوتی ہے یعنی کہ جو بہت پہلے کئی دفعہ جو ہے وہ بیان کی جا چکی ہیں How did Florence get the name the lady of the lamp Florence gained the nickname the lady of the lamp during her work at scutri The times یہ خبار جو ہے Reported that at night she would walk among the beds کہ وہ جو زخمی لوگ تھے ان کے بستر جو ہیں ان کے درمیان گومتی آواڈ میں جہاں پر وہ زخمی پڑے ہوتی ہیں Checking the wounded men زخمی لوگوں کی دے اقبال کرتی ہے Holding a light in her hand اور اس کے ہاتھ میں ایک روشنی جو ہے وہ ہوتی ہے The image of the lady with the lamp Captured the public's imagination And Florence soon became a celebrity اور یہ جو ایک تصور ہے The lady of the lamp With the lamp یہ پوری جو اس وقت قوم تھی انہوں نے اس کو تصور کیا اور یہ تصور ان کے ذہنوں پر اس طرح چھا گیا کہ Florence جو ہے وہ اپنی شہرت جو ہے وہ اس کے حساب سے بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی What services did General Gordon perform as the Governor General of Sudan As the Governor General of Sudan And Gordon rented many services اس نے کئی کام کیے He mapped the upper Neil river اس نے دریائے نیل کا جو اوپر ہی کنارہ ہے اس کا نقشہ بنایا And established a line of stations along the river اور جو دریا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک line of stations جو ہے اس کو قائم کیا وہاں پر مختلف جو ہے وہ اس نے چھونیاں بنائیں He established his Accidency over the vast area Crushing Rebellions بغاوتیں جتنی تھی ان کو کچل تو ہوئے اس نے اپنی ایک حاکمیت قائم کی And suppressing the slave trade اور وہاں پر جو غلاموں کی تجارت ہوتی تھی اس کو روکا Don't forget to subscribe linguistics info مزید past papers جاننے کے لیے Bell icon press کیجئے تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہے